بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسے چند گھنٹے بعد وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ قومی میڈیا کی اوپر آ کے قوم سے خطاب کرنے والے ہیں کل سے اس کا اعلان کیا گیا ہے اگر یوٹن نہ لیا تو بہرحال پروگرام یہی ہے کہ چند گھنٹے بعد وہ آپ لوگوں سے اور پاکستانی قوم سے خطاب فرمائیں گے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس خطاب میں وہ قوم کو اعتماد ملیں گے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو مہدی ہوئے ہیں اس پر شید جو نوٹفیکشن جو جس میں سیول ملٹری ایک تناؤ سامنے آیا ہے جو حکومت اور فوجی قیادت میں اس کے بارے میں بھی انڈائریکٹی بات کریں کیونکہ اس میں بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ خاصی انڈر پریشیر تیتر بیتر ہے اور اسی پرائے میں فرمائے گیا ہے کہ جی ایک بہت بڑے ریلیف پیکچے جلان کریں گے بہت بڑے بقول فواد چوزی صاحب کے فواد چوزی صاحب کے زکر آئی گیا تو میں زکر کل کرنا بھول گیا کل کے ویلوگ میں کہ وزیر آدم نے کہا کہ کوئی وزیر بیان نہیں دے گا پتری ان کو کیا سوجی ہے انہوں نے اتنا قلید اتنا گندہ اور اتنا یعنی کہ اس بیان کی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں کیوں دی ہے آیا وہ کوئی کسی جو ہے مشن پہ ہیں کوئی جو گھڑ بڑ یا کوئی ایک کسی طریقے سے ایک ذاتی کوئی ان کا کوئی اس کے ایجنڈا ہے فرماتے ہیں جی کہ اس سے پہلے ایک سنی تحریک آئی تھی اور وہ اس سے زیادہ شدت پسند تحریک تھی اور اس طرح کی دہشتگردی کی کاروائیوں ملویز تھی اور وقت نے ثابت کیا یا وقت نے ان کو ایک وقت کے ساتھ ہی ان کا سر وزور ختم ہوگی اسی دیگر ٹی ایل پی کا بھی ختم ہو جائے گا وہ تو خیر وہ ٹی ایل پی والے بھی ان سے نبر لیں گے حصولی تحریک والے بھی لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت جو ہے چوچو کا مربع اپنی پارٹی کے اندر اس طریقے سے یہ ان کی آراج جو ہے وہ ایک دوسرے مقابلے میں صف آراج ہوگی یہ کچھ سمجھ سے بالت آرہا ہے اور مجیر آجو صاحب نے ریلیف پیکج جو ہے پہلے تو اسے بات ہو جائے کہ وہ کیا دیں گے اور پچھلے تین سالوں سے وہ کیا کر رہے تھے یہی ریلیف پیکجز اور اس سے پہلے اقدار میں آنے سے پہلے وہ کیا فرماتے رہے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ پناہ گائیں بنائیں اور ان کا کیا حال ہوا کہ ان کا پرسانے حال ہے نہیں ہے موجود بھی ہیں یا نہیں ہے چند جو بنائی تھی جو پاکستان پورے کے بائیس پرو لوگ جو ہے وہ کس در جا رہے تھے اور یہ پناہ گائیں کہوں گے ان کو پناہ دینے کے یا انہوں سوچا کہ شاید اس طریقے سے کچھ ریلیف ملے کلیریٹی سے تو پتا چل گیا کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا اینوی اب ریلیف پیکج جو ہے اس پہ میں صرف ایک ہی بات کروں گا مجھے بہت پرانے زمانے میں میرا خیال جوانی کے زمانے میں شاید یہ کوئی گانہ بار بار بیچتا رہا ہوگا اور وہ کانوں میں پڑھتا رہا ہوگا تو وہ مجھے یہاں پہ بدقسمی جیز فٹ کرنا پڑھ رہا ہے کہ کوئی نوان لارہ لا کے سانو رول جا چوٹے اب ایک جوٹ ہو اور بول جا اب اس کے علاوہ کہا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی نوان لارہ لگائیں گے وہی پہلے جو آپ نے لارے لگائے تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور جو کچھ آپ کہہ سکتے تھے فرما سکتے تھے میٹنگز ہو رہی ہے کیبنٹ بنائی جا رہی ہے اس کابینہ کے اندر سیمینارز ہو رہے ہیں میریٹ کے اندر اسلامباد میں بڑے بڑے ہوتیلز میں اور آپ یہ ساری ترتیب دے رہے تھے پھر تو آگئے پھر تین مہینے بعد بتایا جی کہ میں اپنی کارکدی بتا رہے تھے تو فرمایا کہ جی ایسا کریں کہ آپ کٹے پال لیں مرگی پال لیں چودے پال لیں ہم مرگییں دیں گے لوگوں کو پانچ پانچ مرگییں دیں گے ایک مرگا دیں گے اچھا وہ کہاں دیا آپ نے کٹے دینے تھے کٹیہ دینی تھی وہ کہاں گئے یعنی کہ کوئی آپ بتا دیں کہ تعلیم ہم تعلیم میں توجہ دیں گے ہم صحت میں توجہ دیں گے دیانتداری کے ساتھ جو شہباز شیف صاحب جو کام کر گئے ہیں پچھلے پانچ سال میں پچھلے کوئی چھوڑے اس کے ساتھ اور اپنے تین سال ان کے پہلے تین سال اپنے پہلے تین سال کے ساتھ موازنہ کر دیں کہ کیا دیا چنانچہ جو تو انہوں نے ریلیف پیکج دینا ہے میرا خیال ہے کہ وزیراعظم صاحب درجہ پہ گر چکی ہے کہ کوئی بندہ آپ کی بات کو سنجیدی سے نہیں لگتا جو آپ سے ٹائٹ ہے جنہوں نے آپ سے دل لگا لیا جن کو آپ سے محبت ہے اور جو آپ کی محبت میں شدت میں اندے ہو چکے ہیں جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا وہ بچارے مرتے دمتا آپ کے ساتھ ہیں باقی جو نظام ہے پاکستان کا وہ تیہ ہو گئے کہ آپ سے نہیں چلنا آپ کے اس ریلیف پیکج کو پری ایمٹ کرتے ہوئے اچھا پھر ایک اور درمیان میں کہ ابھی میں جیو دیکھ رہا تھا تین مجھے کی خبروں میں بتایا کہ جوڑیا بزار کے اندر چینی کی پرچون کے کبر کیوں کیمت ہے ایک سو چوبیس روپے فی کلو ہے تین سال پہلے یہ باون روپے تھی ففٹی ٹو روپیس اب ایک سو چوبیس روپے فی کلو ہے میرے کوئی دوستو ہیں جن کے بہت سارے جو شوق ملس مالکان ہے انہیں مجھے بتایا تھا دو مہینے پہلے کہ نومبر میں چینی ایک سو بیس روپے کی ہوگی یعنی کہ جو ان کو انتاظر لگایا تھا اس سے بھی چار پہ زیادہ اور یہ بڑھ رہی ہے ہو سکتا ہے چار پانچ جنو پہ ایک سو تیس روپے ہو جائے وہ کیا ریلیف پہ کے ہی دے گئے اور ساتھ ہر چیز کی قیمت ہر ہفتہ ہی ویکلی جو ادارہ شماریات کی جو فگرز آتی ہیں تو پانچ سات پرسنٹ پرائیس سبزیوں میں دالوں میں اشیاء خردگی نہیں کی ساری اشیاء میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بریہ مراکزیم نے دو تین باتیں کی مجھے اس میں دلچسپی ہے اے تو خیرونے بلکس ٹھیک کا کہ آپ جو پیکیج دے رہے ہو یہ ایک فراڈ ہے اور اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہے اور یہ ایک فرسٹیٹڈ اٹیمٹ ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا جیسے تحادیوں کو آپ نے بلائیا ان میں چودی پرویز علیہ صاحب بھی آپ کے پاس پہنچ ہوئے تھے تو مجھے تکلیف ہوں کہ چودی پرویز علیہ صاحب اور چودی شویاء صاحب جن کے لئے میرے دل میں انتہائی عزت ہے اور ان کی سیاست سے میرے بے پرہ اختلاف رہے ہیں لیکن ان کی ذات جو ہے میرے لئے بہت ہی موتنے مکرم رہی ہے اور سارے ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ اندازہ سیاست جو ہے مجھے سمراد ہے کہ جو رواداری ہے اور جو ان کے اندر ایک عقل شعور ہے اس کا میں مطرف ہوں اب چودی پرویز علیہ صاحب کے بارے میں یہ خود کیا فرماتے رہے ہیں اس وقت بھی یہ اسی لئے یہ فرماتے تھے کہ چودی پرویز علیہ کو کہ وہ نوادہ جا رہا تھا یا سیاست میں ان کو ایک ان کو مقام تھا اور پرویز مشروع صاحب کی وہ قریب سمجھے جاتے تھے تو یہ اس غصے میں کہہ دے کہ پرویز علیہ میں تو میں ڈاکو جو ہے پنجاب کے سب سے پہ ڈاکو ہے پھر میں اس دن پہ مجھے ترس آ رہا تھا کہ سات آٹھ مہینے پہلے جب انہی حکومت پہ پہلے کوئی جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور سینٹ کے الیکشن آئے تو اس سے تو یہ پرویز شجاہ صاحب جو زندگی اور موت کی کشم کشمیں انہوں نے دو تین سال پہلے جرمنی کے اندر رہے اور یقین آنوں کے بہت سنجید کی اتنا بیمار تھے کہ سارا پاکستانوں میں ان کے چاہنے والے تھے وہ بڑے سب پریشان تھے ان کی پارڈین کے تحادی اور عمران خان صاحب نے ایک جھوٹھے مو فون نہ کر کہ ان کی بیمار پرسی نہ کی جب وہ ٹھیک تھا ہے گھروں کے آگئے تو بیمار پرسی کرنے پہنچ گئے اور بیمار پرسی کہ جب پہنچے تو وہاں پرویز علیہ صاحب بیٹھے تھے انہیں تو یہ شجاہ صاحب کو کہا کہ آپ مجھے پرویز علیہ سمجھیں وہ ہمارے ایک عام سا ہے دیسی سا ایک فریز ہے کہ وقت آنے پہ یا غرص پڑھنے سے گدھے کو بھی بندہ باب بنا لیتا ہے یہ کیفیت جو ہے عمران خان صاحب آپ کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا جو آپ خود کہتے ہیں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا تھا کہ اللہ جس کو اتنا کوئی نواز ہے وہ اس سطح پہ جا کے گرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی منعفقت کرتے ہیں تو پرویز علیہ صاحبی وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے وہ ان کو پتا ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ متوزلزل ہے یہ جو نوٹفیکیشن ہے اور جو تنہوہ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کے وزیر تحریک انصاف کے قومی لیڈر جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور تقریباً سارے ہی جو لوگ تحریک انصاف کے پرانے ہیں یا باقی بھی جو سیاست میں ہیں چونکہ ایک برسے سے میں بھی تو پینتالیس سال میں کچھ تو لوگ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں کچھ ہمارے ساتھ بڑے ہو کے اس سنیاں چین اومن کو پہنچے ہیں تقریباً سب کچھ میں جانتا ہوں وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حفیظ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو کتنا عرصہ دیر ہو نیاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم اور کتنی دیر یہ حکومت چل پائے گی اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہ جو لوگ ہیں جو آجے سے زیادہ آپ کی کور کمیٹی میں بیٹھے ہیں اگر ان لوگوں کا آپ پہ اعتماد کا یہ عالم ہے یا اپنی پارٹی پہ یا اپنے اوپر ان کے اعتماد کا یہ عالم ہے تو دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں ویسے اس میں اب کوئی راکٹ سینس نہیں ہے اگر آج میں یہ کوئی میرے پاس کوئی جو جادو کا پیالہ نہیں ہے کرسٹل بول نہیں ہے کوئی ذائچہ بنانے والا نہیں ہوں میں کوئی چاند گرین یا سورج گرین کے اوپر میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا ہوں لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بزار صاحب جو ہے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ نہیں ہے یہ لکھ لیا بھی آج کی تاریخ کہ بزار صاحب کو میں ڈیڑھ مہینے سے زیادہ پونے دو مینے پانچ سات دن اوپر نیچے ہو جائیں اور خود پہ خود درام سے درام سے گریں گے وہ بزار صاحب بند بس ہوا ہوئے سارا کچھ بولوستان میں نے پہلی بھی کہا کہ بولوستان انہوں نے صرف ایک تھوڑا سا وہ بولوستان میں کچھ خرابی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک آئی ایس آئی کا پرانا سیٹ اپ تھا اس کو ڈیس پینڈل کیا جا رہا تھا اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہاں سے پہلے وہاں یہی سوچا کہ آئی ایس آئی کا جو پرانا سیسی سیٹ اپ ہے اس کو ڈیس پینڈل کرنے ہو گیا اب آئیں گے کہ جو اوورال پورا ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا جو سیٹ اپ کی ہے اور جسے تناؤ آگیا ہے ٹکراؤ آگیا ہے اب وہ جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں اب مریم آنزیز صاحب نے جو اگلا بات کہی وہ کہی جی کہ عمران صاحب ریلیف پیکج نہ دیں قوم کو ایک ریلیف دیں کہ وہ اسیفہ دے دیں نہ بھی بھی نہ اگر تو آپ نے یہ بات برسبیل تذکرہ کی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے جیسے کہ پی ڈی ایم کھیل رہی ہے اور ہلکا پھل کو پریشن ڈالی ہے خدا گواہ ہے کہ جو بندہ عمران کی حکومت کو گرائے گا وہ پاکستان کے ساتھ دشت نہیں کرے گا عمران کی حکومت کو سسک سسک کے ایڈیا رگڑ رگڑ کے حکومت سے جانا ہوگا ایسے نہیں بھاگنے دیا جائے گا آپ تین سال سے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ پر جانے پاکستان کو برباد کر دیں اور آپ کہیں کہ پارڈنر آئی ڈیڈ بی بیسٹ میں نے بہت ٹرائی کی ایٹ ڈیڈ نوٹ ورک یہ بلکوں کے لیے نہیں ہوتا یہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی آپ کا جو سائیڈ میچ نہیں تھا پاکستان کی سیاست تو آپ مریم بی بی ذہن سے نکال دیں عمران خان صاحب کو نہیں جانے دینا مجھے یقین ہے خطرہ یہی ہے کہ چلا جائے گا کہ وہ بزار صاحب کے بعد پھر اسمبلی میں بھی آئے گا میرا دل کرتا ہے کہ یہ کمیلیشن بزار صاحب و عمران صاحب ہو سکے تو اگلے الیکشن تک لے جائیں دوہزہ تئیس تک دیکھیں ہوتا کہ اس سے بڑی سزا عمران خان صاحب کو اب نہیں دی جا سکتی اور اب اس نئے سہولت کے ساتھ اور نئی جو ریالٹیز کے ساتھ اور نئے اجزائی ترقیبی کے ساتھ پاکستان کا جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے سڑکوں پر سب وجود ہے یا ٹی این سی ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے تہائی ایسا معاہدہ کیا ہے جو وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے یا متعزاد پینا دیتے رہے ہیں پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ شور ملٹی تناؤ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایفی ٹی ایفی نہیں ہے پاکستان کا بران یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے جو گیس کے ٹیم کنٹینر کا آرڈر کینسل ہو گیا آپ کے پاس چند ہفتے بعد پورے ملک کے ادھر گیس نام کی چیز نہیں ہوگی اور شاید اس سے آپ کو بجری کا بوران بھی جنہ ملے پاکستان کا بوران سی پیک بھی نہیں ہے پاکستان کا بوران افغانستان بھی نہیں ہے کہ افغانستان جو حالات ہیں وہ پاکستان کو پوری طرح دبوچیں گوئے ہیں تو پھر ہے کیا یہ وہ ساری چیزیں جو اس بوران کی وجہ سے آج اس چندت کے ساتھ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کسی جس پیڑ سے یہ ساری چیزیں مسائل نکلے ہیں وہ کس کا پیڑ تھا وہ کس چیز کی دی ہو تھا سیاسی عدمیست کام جس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے جو دوہزار چودہ میں نواز شیف صاحب سٹیبل گورنمنٹ کے خلاف اسلامباد میں دھرنا دیا پھر پینامہ کے نام پہ اس ملک میں کھلوار ہوا کیا یہ درست کر سکتے ہیں کتنی باتیں درست کریں گے نواز شیف صاحب کو باگزار کر دیں گے جو کرنا چاہیے مریم صاحب کو سیاست و حصت لینے کی اجازت دے کہ اپنے گناہوں کو کفارہ کرنا چاہیے کہ جو کرنا چاہیے مسلمی نون کے اندر اپنی ساشے ختم کریں گے کہ اس پارٹی کو ڈیوائیڈ کر کے اور پھر اس کو اپنی مقصدی پارٹی بنائی جائے پھر اس پارٹی کے اندر اپنی انڈروٹس بنائی جائے انہوں سے اپنی مطلب اور مقصد کے لوگ تلاش کیے جائے فضل ایمان جی پارٹی توڑی جائے اس میں امران کو کسور نہیں ہے جو فضل ایمان کی پارٹی پارٹی ٹھوٹی ہے مسلمی نون کے اندر جو اس وقت افراد ہو تو فرید پیدا کی جا رہی ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں دولوں طرف تو اس میں امران کے کیا کسور ہے امران نے تو جو زیادتی کی ہے وہ تو نیب کو غیر قانونی طریقے استعمال کر کے انہوں نے یہ سارے مسائل کیا لیکن اس سے پہلے جو نیب استعمال ہوئے نواز شیف صاحب کے خلاف ارشد ملک کیوٹی ہو یا بشیر ملک بشیر جائج بشیر کی کمرے میں لائیو ایک زندہ تابندہ کرنل گھوسا ہو چنانچہ یہ تھا اس سیاسیت میں استقام چنانچہ اب جو چیز آئے گی اس پولیٹیکل ازم استقام کی وجہ سے آپ کے اوپر قیامت کی گڑی ہے چاہے مہنگائی ہو اور چاہے آئی ایم ایف کی شرائط ہو چاہے سٹیٹ بینک کے اوپر بتایا جائے کہ اس کو سٹیٹ بینک کو اب حوالے کر دو امریکیوں کے اور آئی ایف کے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ بلکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو چار پانچ مینے بعد ہوگا اس کو حکومت کو جو بندہ بھی پکڑی کوشش کرے گا جو بندہ بھی پکڑی کوشش کرے گا میں یقین جانوں کہ بندہ جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں وہ انتہائی حریص لالچی اور بڑا مفات پرست آدمی ہیں جس ہوئی پتہ ہے کہ پاکستان نہیں چلتا لیکن بس کوششوک ہے کہ کسی طریقے سے میرے نام کے ساتھ بھی کوئی وزیراعظم لگ جائے یا اس طرح کی چیزیں لگ جائیں کوئی بندہ بھی ہو کسی ساتھ جواب کہو پی ڈی ایم کہو کسی اور پارٹی کہو کیونکہ یہ نظام جہاں پہنچ چکے ہیں یہ ملکوں کے لیے زندگی اور موت کا دہانے کی صورتحال ہوتی ہے مجھے ہی شکین ہے کہ صورتحال میں نواز شیف صاحب حالانکہ میں آپ کو کسی چیزیں بات بتا چکا ہوں کہ میرے نواز شیف صاحب سے ایک واجبی سے تعلق ہے اس سے زیادہ میری باقی سیاسی جماعتوں میں تعلقات سے زیادہ بہتر ہوں مسلمین لون میں میرے سب سے بہترین تعلق جو ہے ٹاپ لیڈرشپ میں شباز شیف صاحب کے ام مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں میرے دوست بھی ہوں جتنی عزت وہ دیتے ہیں شاید ہی کوئی دے سکیں باقی میں مسلمین لون کے اندر کئی اور میرے بڑے بہت اچھے دوست ہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ نواز شیف صاحب جن کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے کہ ان کا دماغ میں پڑھ سکوں جو تعلق بات نہیں ہے مجھے حقیقت ہے کہ ان کا دماغی نہیں لائن پر سوچ رہا ہوگا ایک تو وہ اپنی پارٹی کو سمالی کوشش کر رہے ہوں گے اور مد بھولیں کہ ان کو ٹیکنیکلی ہمارے سپریم کورٹ کے وہ ایک جو بابا رحمتے تھا اسے ان کو پیڑی بھی چھین لی کیونکہ اس وقت ایک ہی اندہ دن ایک ہی چیز سمار تھی کہ مران خان صاحب کی اتدار میں لانا ہے اور اس کے لئے مسلمین ان کو کسی طریقے سے تباہ برباد کرتے ہیں فیض عمیز صاحب جیسے جنرل ان کو ایسے مل گئے تھے کہ جو جا گیا ججوں کے کمروں میں بھوسکوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ نہیں کرنا قاضی فیض عمیز صاحب کے فیصلے کی اوپر کیا نہیں کیا آپ نے ایک سپریم کورٹ کے اتنے اونرول جج کی اوپر ان کو کنٹرویشنل منانی کوشش کی ایسے بتا رہے تھے جیسے کوئی اس ملک میں اپنے کردار دیکھ لو بھائی آپ لوگوں کی اوپر لوگوں کی کیا کیا سنگین الزامات ہیں چاہے وہ جنرلیشی میں کوئی بندے بیٹھے ہیں آج کی اور آج کی چاہے فوت کے جنرل بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ بے بیٹھے ہیں یہ یہ حکومت دیکھ لو عمران خان کی اور بزار کی اتنے سکینڈل آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اور فیڈلگ گورنمنٹ کے آج ہے اتنی اکرپشن کبھی ہوئے ہیں تو نوازشی صاحب بلکہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ملک کے اندر کیا کیا جائے کہ جی وہ جو نظام ہے اس کو سیاسی استقام کو دوبارہ پیدا کیا جائے سیاسی استقام پیدا کیے بغیر عمران خان صاحب کو اگر آپ نے ہٹایا یا وہ جو پری ریکوزٹس ہیں جو وہ شرائط ہیں جن کے اوپر پاکستان کا آگلہ نظام چلنے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن یا جو چیزیں جسے ادھا مداخل تسیبلشمنٹ کی کڑوا گھونٹ بھر کے کرنی ہوگی عمران خان صاحب اپنے طبعی انجام پہ پہنچ چکا ہے اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے بلکل اب بھی گیا اب بھی گیا بھی گیا لیکن اس وقت جو پاکستان کا بہران ہے میں آج دن شاندری کر کے جا رہا ہوں کہ وہ بوران اگر اس سے کسی نے پہلو تہی کی تو دو ہی میرے چیزیں سامنے آئیں گی کہ یا یہ ایسے لوگ جو پہلو تہی کر رہے ہیں وہ جاہل مطلق ہیں یا وہ اندر باہر سے بدنیت ہے اس ملک کے بارے میں اس کے لئے تیسری چیز نہیں ہے کہ وہ بندہ پہلو تہی کر رہے کہ اصل پاکستان کا پرولم کیا ہے باقی چاہے خوانستان ہو سی پیک ہو آئی ایم ایف ہو مہنگائی ہو سٹیٹ بینک کا بیچنا ہو جتنے تنہ ہو سیومیلٹی تنہ ہو یہی تو مفادات کا ٹرک رہا ہوا ہے تو دیکھا آپ نے میں تو تین سال سے کہہ رہا تھا کہ بھئی نہیں ہے ایک پیچ پہ تو چنانچہ اس کو حل کریں گے امید مجھے ابھی بھی اس یقین آنو نواز شیف صاحب سے ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس موقع پہ جو فیسر لیں گے وہ اپنی ذات سے اوپر لیں گے اقتدار جو ہے وہ کوئی کوئی منزل نہیں ہیں اور نواز شیف صاحب جو تین دور اقتدار میں رہے چکے ہیں ان کے لیے تو ہونی نہیں چاہیے اس لیے اقتدار نہیں چاہیے پاکستان کو استقام چاہیے اور اس کے لیے جو لاحمل ترتیب دینا ہے مجھے نواز شیف صاحب سے توقع ہے کوئی لاحمل دیں گے باقی رہے نام اللہ کا وما لن الا البلار موسیقی